ایک آتنک وادی حملے ایک آتنک وادی کو 11 گھنٹے کے بعد انکاؤنٹر میں مار ڈالا گیا لیکن انکاؤنٹر کے فوراں بعد اس پر راجنیت ہی ہونے لگی مدھ پردیش میں ہوئے ٹرین دھماکے کے تار جوڑتے دوڑتے سرکشہ ایجنسیاں لکھناؤں میں آئیس آئیس کے ٹھکانے تک پہنچ گئی جہاں آئیس آئیس آتنکی سیف اللہ کے انکاؤنٹر کے بعد بھاری ماترہ میں ویسپوٹک اور آئیس آئیس سے جڑی سامگری بھی مل گئی مدھ پردیش کے سی ایم شیوراج سنگھ چوہان نے بتایا کہ آتنک وادیوں کا سمبند آئیس آئیس سے ہے تو کانگریس نے شیوراج پر سوال اٹھایا کانگریس کے نیتا پی سی چاکو نے آتنکیوں کا سمبند آئیس آئیس سے جوڑنے کو راجنیتی سے پریریت بتا دیا چاکو نے اس کے سبوت بھی مانگے اور بی جے پی پر سامپردائک بٹوارے کا آروپ بھی لگا کانگریس نے بھلے آتنکیوں اور آئیس آئیس کے سمبند پر سبوت مانگ کر سرکشہ ایجنسیوں پر سوال کھڑے کیے لیکن جو آئیس آئیس آتنکی سیف اللہ انکاؤنٹر میں مارا گیا اس کے پتا نے جتا دیا کہ انہیں دیش کی سرکشہ ایجنسیوں پر پورا بھروس آئے انہوں نے بیٹے کے آئیس آئیس سے تعلقات کے سبوت نہیں مانگے بلکہ انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے نے دیش سے گدداری کی ہے اس لیے اس کی لاش نہیں لیں گے ایسا جو کام دیشت میں نہیں کیا اس میں اس وقت سے ہم اس سے بہت ناراض ہیں اور ایسے ہم دیش ضروری کی لاش نہیں لیں گے یہ الیکشن کے عیو میں یہ جو پرستاو آیا ہے یہ پولیٹکلی موٹیویٹڈ ہے یہ کمیونل ڈیوائیڈ کے لیے انہوں نے کیا ہے اس لیے دیشت میں کیا ہے یہ لیے ہم سوچ رہے ہیں یہ پولیٹکلی موٹیویٹڈ سٹیٹمیٹ ہے تو سنا پھر اپنے کی آتنکی سیف اللہ کے پتہ نے دکھایا کہ ان کے لیے دیشت سب سے پہلے پھر کانگریس کو کیوں لگتا ہے کہ آتنکیوں کا آئی ایس آئی ایس سے سمبند بتانا راج نیتی ہے آج تالٹھوک کے پوچھیں گے کہ دیش میں آتنکی حملوں میں آئی ایس آئی ایس کا نام آ رہا ہے تو کانگریس کو پریشانی کیوں ہے اور کیا کانگریس کا بغدادی کارڈ ووٹ کے لیے ہے نہیں لیں گے دیکھیں ایسا جو کام دیش شت میں نہیں کیا اس میں اس ویسے ہم اس سے بہت ناراض ہیں اور ایسے ہم دیش ضروری کی لاش نہیں لیں گے بم ووٹ اس حل سے جو سامگری برامت ہوئی اس کے آدھار پر یہ اس پسٹ ہوتا ہے کہ آتنکی آئی ایس آئی ایس سے جڑے ہوئے تھے ان سے پوچھتا اچھا بھی لگاتار جاری ہے اور اس ہی پوچھتا اچھ کے آدھار پر آئی ایس آئی ایس سے ان کے سمبنس استھاپت ہوتے ہیں یہاں کا اییو میں یہ جو پرستہ آیا ہے یہ پولیٹکلی موٹیبیت ہے یہ کمیونال دیوائے کے لیے انہوں نے کیا ہے امیدن یہ فرماں لیں گے لیں گے ہم لیں نہیں کہ کہ یہ MAYBE RIGHT یہ MAYBE WRONG یہاں کیلی کسیلی یہی اسی لئے ہم سوچ رہے ہیں کہ پولیٹکلی موٹیویٹڈ سٹینٹمنٹ ہے اس سے ساپ جاہیر ہے کہ اتر پردیس آج کی تاریخ میں اتر پردیس کی دھرتی آتنک وادیوں کے لیے پھلنے پھلنے کا سب سے بڑا جگہ ہو گیا ہے نرسری بن گیا ہے اتنے بے خبر اتنے بھے رہت وہ شاشن کے سندکشن کے بغیر ہو نہیں سکتا آخر دوسرے راجے میں کیوں نہیں یہ پھل پھل رہے ہیں یہ ایک پرسن چن ہے تال ٹھوک کے آج کا پہلا سوال بغدادی بدنام تو کانگریس کیوں پریشان دوسرا سوال اینکاؤنٹر میں ہندو مسلم کیوں کرتی ہے کانگریس تیسرا سوال اینکاؤنٹر کے بعد ووٹ کے لیے بغدادی کار اور تال ٹھوک کے آج کا چوتھا سوال دشمنوں کے اینکاؤنٹر پر سبوت والی سیاست کیوں تو آپ کو بتا دیں کہ تال ٹھوک کے آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کون کون خاص ممانے سودانچو تریویدی ہمارے ساتھ ہیں وہ بی جے پی کے راشتری پروقتہ ہیں گری منتری راجنات سنگھ کے راجنیتک سلاکار ہیں آلوک شرما ہمارے ساتھ ہیں وہ کانگریس پارٹی کے راشتری پروقتہ ہیں لنبے سمجھ سے نسو آئی اور یوت کانگریس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں محمد ابباس ہمارے ساتھ ہیں وہ سماجوادی پارٹی کے راشتری پروقتہ ہیں اتر پردیش کے لیبر ویل فیر منسٹری کے سلاکار بھی ہیں وکرم سنگھ صاحب ہمارے ساتھ ہیں پورو IPS ہے 2007 سے 2009 کے بیچ اتر پردیش کے DGP رہ چکے ہیں لنب کا بوک آف ریکارڈز میں موسٹ ہائلی ڈیکوریٹڈ IPS آفیسر کی طور پر ان کا نام درج ہے آپ سب کا سواگت ہے سب سے پہلے محمد ابباس میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اتر پردیش کی پولیس اتر پردیش کی ATS نے کل آپچارک طور پر باقائدے پریس ریلیز جاری کی اس میں آتنکوادیوں کے نام لکھے ان کے کام بتائے کارن بتائے جو آپریشن چل رہا تھا اور یہ بھی کہا کہ ISIS کا یہ خوراسن موڈیول ہے کیا آپ کو UP کی پولیس پر ATS پر شک ہے آپ بھی سبوت چاہتے ہیں دیکھئے آتنکوادی کوئی بھی ہو آتنکوادی کا کوئی دھرم نہیں ہوتا اور جتنی سخت سے سخت کارروائی آتنکوادیوں خلاف ہونے چاہیے سماجوادی پارٹی اور پرسنل محمد ابباس اپنی رائے سے کہتا ہے کہ آتنکوادیوں کا سمول ناش ہونا چاہیے لیکن بہت اس پر طور سے جو سیفل کے معامل میں آیا کہ ان کے کہیں نہ کہیں مدی پردیش سے لنک ہیں مدی پردیش میں ٹرین کا بھی معاملہ سامنا آیا تو مدی پردیش میں جس طرح سے گیارہ آتنکوادی پکڑے گئے اور ایک پارٹی ویشیش کے پکڑے گئے اور جن پارٹیوں سے رشتہ تھا لیکن سندھیں یہاں ہوتا ہے بات یہاں ہوتی ہے کہ ان گیارہ آئی ایس آئی ایجنٹوں کو نہ تو آتنکوادی بتایا جارہا اور تمام طرح کے الجام اور تمام طرح کے ثبوت ان میں ملے تھے سب کو جوڑ کے دیکھنا چاہیے دھرم کے چشمے سے دیکھو گے تو سوال اٹھیں گے آتنکواد کی جتنی مضمت کی جائے جتنی سخت کاروے کی جائے اتر پردیش کی پولیس کو پوری چھوٹ ہے کہ کوئی بھی آتنکوادی نگے پناہ لے سکے اور بدھائی دی جاری ہے اتر پردیش کی پولیس نے سمیں رہتے کارے کر کے ان کے منصوبوں کو فیل کیا لیکن اب چونکہ تار مدی پردیش سے جھلے ہیں یہ وہی مدی پردیش ہے جس کی ہائی ٹیک جیل لکڑی کی چابیوں سے کھل جاتی ہے مدی پردیش میں کیا گل کھلا ہے مودی جی کے راجیوں میں ایک ایسا رام راجی ہے کہ آتنکواد کی نرسری بننا ہے بجرنگ دل اور بی جی پی کارے کرتا کیسے آتنکوادیوں کے ٹھکانے بننا ہے کیسے گیار آئی ایس آئی جنٹوں سے کیوں نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کہتے کہ جو پکڑے گئے لوگ ہیں وہ آتنکوادی ہیں ہم تھرم کے نام پر آتنکوادی سر ڈیڑھ مینٹ کا سمیں تھا آواز آپ کی بند ہو گئی لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے جو کیا صحیح کیا آتنکوادی کو مار دیا اس کے لئے پولیس بدائی کی پات رہے پر اس کے تار مدھے پردیش سے جڑتے ہیں جہاں بی جی پی کے لوگ پکڑے گئے ہیں آئی ایس آئی سے کنیکشن میں اس لئے وہاں تک جانا چاہیے آپ کا بڑا زور رہا ہے اس بات پر کہ دھرم کے چشمے سے نہ دیکھا جائے مجھے لگتا اب تک کسی نے دیکھا نہیں اور اس سے بڑی آدھارن اس دیش میں آج تک ہوا نہیں جہاں ایک پتا نے کہہ دیا ہو کہ میرا بیٹا دیشتر ہوئی تھا میں اس کی لاشت نہیں لوں گا پر کانگریس پارٹی ثبوت مانگ رہی ہے آلوگ جی آئی ایس آئی کے گیارہ لوگ نکلے تو آپ نے ثبوت نہیں مانگے تھے کہ ثبوت لاؤ یہ گیارہ آئی ایس آئی کے آدمی ہیں آج آپ کہہ رہے ہیں جب آتنکوادی مر گئے کہ ثبوت لاؤ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جس سمیں پر آئی ایس آئی سے کنیکشن آئے وہ بھی مدھے پردیش کی پولیس نے ہی دیئے تھے اور آج بھی مدھے پردیش کی پولیس نے ہی تمام جس طرح کی چیزیں ہیں وہ انہی کے حوالے سے آ رہی ہیں ابھی آپ نے شروع میں جب بریکنگ نیوز دکھایا جو ہیڈ لائنز دکھائی اس میں کہا آپ نے گرہ منترالہ نے جانچ کے آدھیش دی ہیں کہ دونوں ہی بوم بلاس جو ہیں ان کی جانچ اینائیے کرے گی ایک طرف اینائیے جانچ کرے گی جانچ ابھی پوری نہیں ہوئی آپ چناو چل رہا ہے اس کے بیچ میں آپ آئی ایس آئی ایس کی بات کر رہے ہیں اچھی بات ہے آتنکوادیوں کو مار کے گرانا چاہیے اس کا کوئی نہ جاتی ہے نہ دھرم ہے لیکن اگر آپ پہلے سے ہی ایک سمبل لگا دیں گے تو اس کے تین چار کہیں نہ کہیں گلت میسج جا رہے ہیں سب سے پہلی چیز کہ انویسٹیگیٹیو ایجنسیز اگر کہیں کہ صاحب یہ ایسا ایسا لنک ہے تب مزہ آتا ہے پولٹیکل لوگ سٹیٹمنٹ دیں اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے کیا جانچ پرباوت نہیں ہوگی کیا جو لوگ ابھی تک یہ کہہ رہے تھے گرہ منتری مہودے کہ آئی ایس آئی ایس ہم سے بہت دور ہے کیا ان کو اب دیکھنا نہیں چاہیے اپنے گریمان میں جھانک کر کہ آئی ایس آئی ایس ہمارے یہاں تک پہنچ چکا ہے اور اگر وہاں پر جو جھنڈا ملا ہے کیا وہ واسطہ میں آئی ایس آئی ایس کے انگل سے ہی ہے یا کوئی القائدہ آئی ایس آئی کسی نے اور گمراہ کرنے کے لیے یا ہمارے نویوکوں کو آئی ایس آئی ایس سے اور زیادہ جوڑنے کے لیے پریرد کرنے کے لیے رکھا گیا ہے میں سمجھتا ہوں سمویدن شیل وشہ ہے اس کے اوپر کسی بھی مکہ منتری پردھان منتری پولٹیکل لوگوں کو کہیں نہ کہیں سٹیٹمنٹ دینے سے بچنا چاہیے ابھی بھی آپ نے دو مہینے پہلے جب کانپور میں ٹرین بلاسٹ ہوا کہا کہا کہ ساب آتنکوادی گھٹنا ہے ابھی تک کہیں سر ڈینڈ میرٹ پورا ہو گیا حالانکہ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں وکرم جی سے اور ساتھ ساتھ سودانچو جی سے لیکن اس کے پہلے جروری ہو گیا کہ آپ سے ایک سوال پوچھا جائے آپ نے کہا چناو تھا آج تو کیا کرتی سر پولیس وہاں کھڑی ہو جاتی گھر کے باہر جا کے اور اس سے کہتی کہ بھائیہ کل تک فائرنگ مت کرنا کل پانچ بجے کے بعد ہم فری ہیں تب اپن لڑیں گے تب ان کاؤنٹر کریں گے تمہارا روحی جی آپ ٹاپک کو روحی جی آپ ٹاپک کو ٹویسٹ نہ کریں سر میں کوئی ٹویسٹ نہیں کرنا آپ نے جو بات کہیں میں نے وہی سے سوال اٹھایا آپ نے کہا چناو چل رہا تھا سر سر سن تو لیجے آپ سر بات کو ارے سر سن تو لیجے سر آپ بات کو آپ سنی نہیں رہے میں کیول یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہی انویسٹیگیٹیو ایجنسی کے لیے این آئیے کے لیے دیا گیا ہے اور ایک طرف سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے اس کا کیا مقصد ہے کیا لینا دینا ہے آئی ایس آئی سے آپ کے یہاں کے جو آئی ایس آئی کے ساتھ جڑے ہوئے بیجے پی کے گیارہ کارکتا وہاں پر سمیلت رہے پہلی بات آپ سرکار چلاتے رہے ہیں اس دیش میں کیسی کیا آپ کو اس دیش میں سسٹنٹ کا پتہ نہیں ہے اگر کہیں این آئی ای ای نے ابھی کا جانچ نہیں کیا اگر سامنے ان کو دیکھ رہا ہے کہ کوئی ستر راؤنڈ فائرنگ کر چکا ہے سر انکاؤنٹر ہوا بہت اچھی بات ہے لیکن آپ اس میں کیا کہتے ہیں سر پہلے جانچ کر رہتے ہیں پھر انکاؤنٹر کرنے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ مزاق سمجھتے ہیں سر لوگ کی جان کو جو سرکشی ایجنسوں میں کام کرتے ہیں سر آپ بیکار کے سوال پوچھ رہے ہیں کیا کسی نے یہ کہا ہے سر میں بیکار کے سوال پوچھ رہا ہوں لیکن آپ پڑے شاندر جواب دے رہے ہیں آپ کے لئے تعلیم بنا ہوئے آج کہ آپ ثبوت مانگ رہے ہیں کاتنکی کے انکاؤنٹر پر سر میں کہہ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں سر پریس ریلیز پڑھ کے سناؤں یوپی پولیس کی ہے ایم پی پولیس پہ تو چلی آپ یقین نہیں کرتے یوپی پولیس کے لئے تو آپ بوٹ مانگ رہے ہیں آپ سننیے کیا لکھا ہے یوپی پولیس میں سن لیجیے کیا لکھا سننیے نا سر پڑھ کے آئے ہیں ان کی پریس ریلیز کیا تھی کل انہوں نے کیا لکھا اس میں آپ پڑھ کے آئے ہیں میں کلکون ان سے بات بھی کر کے آیا ہوں تو انہوں نے کیا کہا ہم نے اندرے میں مارتیا ہمیں نہیں پتہ بھی آیا ہوں انہوں نے کیا کہا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ آتنکوادی تھا انہوں نے یہ ایویڈنس نہیں مانگا ہے کہ وہ آتنکوادی تھا کہ نہیں تھا اور اگر کہیں پر ہے تو پڑھ کے سنائیے سر آپ کیا ایویڈنس مانگ رہے ہیں یہ بتائیے نا وہ آتنکوادی تھا یا نہیں اس کے باپ کو ثبوت نہیں چاہیے لیکن آپ کو ثبوت چاہیے آپ کریں گے سپردے خاک اسے اب سیف اللہ کی لاش لینے سے اس کے پتا منع کر رہے ہیں کانگریس پارٹی لے گی لاش کرے گی سپردے خاک کرے گی سپردے خاک آرے سر آجیب بات کرتے ہیں کانگریس نے تو بہت سے آتنکوادیوں کو سپردے خاک میں پہنچایا ہے اور اور بھی پہنچائیں گے ہم میرا سوال کیا ہے آپ کہاں گھوانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے بتائیے نا سر جس آتنکوادی کا باپ اس کی لاش لینے کو تیار نہیں ہے آپ لیں گے آپ کی پارٹی لے گی آپ ثبوت مانگ رہے ہیں اس دیش کے ایجنسیوں سے پترکاریتا کا سطر کو اتنا مد گی رہی آلوگ جی آپ پترکاریتا کا سطر اٹھائیے اور مجھے یہ بتا دی دے کہ راجنیتی کا سطر میں کیسے اٹھا دوں جب اس دیش کے راجنیتا آتنکوادی کے انکاؤنٹر پہ بھی یہ کرے کہ آرے آپ نے باتی شروع سے اس سے کی کہ کل کو ووٹنگ تھی اب میں صدانچو تریویدی آپ سے پوچھ رہا ہوں بڑا سیدھا سا سوال ہے کیا ایجنسیاں اس دیش کی سامنے آتنکوادی کھڑے ہو فائرنگ کر رہے ہو تو ان سے کہیں کہ ساں کل ووٹنگ ہے روک جائیے دیکھیں روہید جی ابھی ہمارے سامنجوادی پارٹی کے پروکتہ مہودے نے کہا کہ کسی آتنکوادی کا دھرم نہیں ہوتا ہم بھی یہی مانتے ہیں تو میں کانگریس سے پوچھنا چاہتا ہوں آئی ایس آئی ایس کا نام لینے سے سمپردائے کیسے جڑ گیا کون ہے جو اس آئی ایس آئی ایس کا سمپردائے سے کنیکشن استحابیت کر رہا ہے ہم یا آپ یہی وہ خطرناک راجنیتی ہے جس نے راستی سرکشا کے وشائے کے اوپر ہر سمیں ایک بار نہیں یاد کرئے یاکوب مینن کے نماز زناجہ میں جا کے یہ کہنا کہ اس کی جڈیشل کلنگ ہوئی اس کا سمرتن کرنا افضل کے لیے کہنا کہ وہ بیچارہ تھا عشرت جہاں کے لیے کہنا کہ وہ بیہار کی بیٹی تھی ارے یہ وہ پارٹی ہے جس کے نیتا نے کہا ہے اوسامہ جی جن کے نیتا نے کہا ہے حافظ صاحب اور سرکشا یہ جیسیوں پہ پرسنچن نے اٹھا رہے ہیں ان سے پوچھے ان کی اپنی سرکار کے زمانے میں جس زمانے میں ان کا ڈیریکٹر سی بی آئی کہہ رہا تھا کہ عشرت جہاں آتنگ وادی نہیں ہے ان کی سرکار کے ڈیریکٹر آئی بی آصف ابراہیم کہہ رہے تھے کہ عشرت جہاں آتنگ وادی ہے یہ تو اپنی سرکار میں بھارت کے اتحاد پہ پہلی بار انہوں نے ایسا کام کیا اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا ید یہ سمپردائی سے جوڑنا چاہتے ہیں تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں آزاد بھارت کا پہلا سینک سمان شہادت کس کو ملی کشمیر کے لڑائی میں انیس سو اٹھالیس میں برگیڈیر عثمان کو میں نے برگیڈیر عثمان کے لیے کسی جلسے میں نہیں دیکھا ان لوگوں کو نہ میں نے اشفاق اللہ کھا کے لیے دیکھا نہ ویر عبدالحمید کے لیے دیکھا اس لیے ان لوگوں کی عادت ہے کہ ان لوگوں سے نہ جوڑ کر ہمیشہ یاکوب افضل اور شرط سے جوڑنا چاہتے ہیں ملچو جی ڈیڑھ منٹ ہو گیا میں پھر آپ کے پاس ہی واپس آ رہا ہوں جو مدی پردیش میں لوگ پکڑے گئے تھے آئی ایس آئی کے ایجنٹ کہے گئے ایجنسیوں نے پکڑے ان میں آپ کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے کتنے لوگ تھے اور ان کے لیے کیا آپ لوگوں نے کبھی ایسے سوال اٹھائے جیسے آج آپ اٹھا رہے ہیں کیا آپ لوگ نہیں ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کو کیا آپ نے پردہ داری نہیں کی اس معاملے میں اروہیت جی ہم بالکل امانداری سے کہنا چاہتے ہیں ہم جب کہتے ہیں کہ آتنگوادی کا نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی انکرنیشن ہے تو وہ کوئی بھی ہو اس کے اوپر سکت سے سکت کاروائی ہونی چاہیے اس لیے نہیں کہ وہ کبھی ہم سے جڑا رہا تھا یا ہمارا لنک رہا تھا تو کوئی نرمی ہونی چاہیے مگر سمسیہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں مگر اپنے ایکٹ میں ہمیشہ اس کو ایک ریلیجیس نجریے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا بات ہمارے لیے ہمیشہ ناکبار گزرتی ہے ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ہو اس پر سکت کاروائی ہونی چاہیے آپ کیوں کہتے ہیں کہ آتنگواد ایسا ارے آپ کے تو گرہ منتری سوچیل کمار چندے نے جنائی دوہزار تیرہ میں ہندو آتنگواد شب پریوک کر دیا تھا جس کے لئے حافظ سعید نے ان کو بڑھائی دی تھی لاہور سے تو آپ کہتے ہیں اس کو ریلیجیس چشمے سے سامپردائی چشمے سے آپ دیکھتے ہیں ہم نہیں بکرم سنگھ جی جس طریقے کی باتیں آج ہو رہی ہیں کل کو کوئی آتنگوادی کسی گھر میں گھوسا آیا تو پولیس والوں کا ایٹی ایس کے جوانوں کا من کرے گا اس کو گولی مارنے کا دیکھئے ایک بھارت کا ناغرک ہونے کے ناتے میں ہتپرم ہوں اس پرکار کی باتیں سن کر کے کیا کس اور ثبوت کی آپ کو ضرورت ہے آئی ایس آئی ایس کا نقشہ مل رہا ہے پسٹولیں مل رہی ہیں ساڑھے چھے سو کارتوس اور پچھتر ایمٹیز مل رہے ہیں وہاں کے جو بم ویس فوٹ کرنے کے بعد جو فوٹو سیری اب بھیجی گئی ہیں اس کے ثبوت مل رہے ہیں سم کارڈز مل رہے ہیں گولی چلی ہے اور اس کے بعد جو اکاٹ الیکٹرونک تتھ ملے ہیں اس کے بعد کس بات کی ثبوت ہے کیا ہم آتنک وادیوں کے وکیل ہیں کیا ہمارے سپاہیوں کے اسیم ارن دلجی چودری جوید احمد ڈی جی پی ہم ان کے امانداری پر اور ان کی کرتو نشتہ کی اوپر پرسنے نہ اٹھائیں کیونکہ یہ اتر پدیش کے نہیں پورے بھارت کے مانے ہوئے اماندار اور کرمت حدکاریوں میں ان کی گنتی ہوتی ہے اور یہ کہہ دے کہ انکاؤنٹر ہم جب ووٹنگ ختم ہو جائے گی الیکشن ختم ہو جائے گا تب کریں گے اس سے زیادہ بے بنیاد تو کوئی ترک ہو ہی نہیں سکتا ہے اور ثبوت دینا کورٹ کے سامنے ہے اور اگر کوئی گلتی کوئی پولس والے کرتے ہیں تو کورٹ بھی ان کے ورود پرحاوی کاروائی پرشاچنک یا کرمنل ایکشن لے سکتی ہے راجنیتک سطر پر اس بات کا پرشن کرنا کی آپ نے جو کاروائی کی ہے وہ اس سے پریریت ہے سامپردائکتہ سے اس کا کوئی اوچت نہیں ہے اور اگر کوئی اس میں گڑ بڑی ہے تو پوری پولس کا پرشاچن اور شاچن اس کو دیکھنے کے لئے اس کی سمکشہ کرنے کے لئے دنداتپک کارنوائی کے لئے کے سمرت ہے لیکن چاہے باتلا ہاؤس ہو چاہے یہ والا پرکرن ہو اور شروع سے لے کے آخیر تک آپ کی جو بھی انیوارتہ یا مجبوری ہو کہ آپ ایک پکشی کاروائی کریں لیکن ایک طرف سیف اللہ کے والد صاحب ہیں جن کی راشت بھکتی اور ان کا دیش پریم ایک نظیر قائم کیا ہے اور ایک ہماری کیا مجبوری ہے کہ آتنک وادیوں کے پیچھے جا کر کے اور ان کو مہمہ منڈت کرنا اور ان کا پکش کی باتیں کرنا اور پولس کے منوبال کو نیچے گرانا اس کا کوئی اوچت نہیں ہے اور بھارت کے ناغرک ہونے کے ناتے میں یہ کہنا چاہوں گا یا تو ووٹ پریم ہو یا دیش پریم ہو اگر ووٹ پریم ہو تو کرپا کر کے اپنی راجلیت کی سطر کو اونچا اٹھائیں انہیں تھا میں سبستہ ہوں کہ سیف اللہ کے والد سے کچھ آپ کو سیکھنے کا سمجھ آ گیا ہے حالوک جی کیا مجبوری ہے دیکھیں دوست سٹیٹمنٹ ابھی ڈی جی پی صاحب کے آئے میں بڑا سممان کرتا ہوں انہوں نے کہا کاروائی کو سامپردائی کے ساتھ پریلت بتانا کسی نے نہیں بتایا بہت سپشٹ کہہ رہا ہوں اگر کہیں سٹیٹمنٹ ہو کسی کی تو ضرور چلائیے گا دوسری چیز انہوں نے کہا آتنک وادیوں کو مہیمہ منڈت کرنا سیف اللہ کو کسی نے مہیمہ منڈت کیا ہو تو میں ڈی جی پی صاحب کے سامنے سر جھکا کے معافی مانگوں گا لیکن اس کو ٹویسٹ دیا جا رہا ہے پی سی چاکو صاحب کی سٹیٹمنٹ میں ایک دوج لائن آپ نے سنی ہوگی کسی دوسرے آتنک کی سنگٹھن نے اس کو گمراہ کرنے کے لیے وہاں پر کوئی چیز رکھی ہے لیکن وہ آتنک وادی ہے اس کو مارا گیا اس پر کسی نے سوال نہیں کھڑا کیا دوسری چیز پی سی چاکو نے کہا چناف کے دوران یہ باتیں آ رہی ہیں کیونکہ انویسٹیگیٹیو پی سی چاکو نے کہا یہ کام انہوں نے سامپردائی بٹوارے کے لیے کیا ہے اگر ایسا نہیں ہے سامپردائی بٹوارے کی بات سے سر سامپردائی بٹوارے کی بات سے میں سہمت نہیں آتنک وادی کا کوئی بھی دھرم نہیں ہے کوئی جاتی ہے سر آپ نے کہا پی سی چاکو نے کہا کہا مجھے بتائیے میں نے آپ کو بتا دیا اب آپ کہہ رہے میں سہمت نہیں ہوں آپ اپنی رائے دینے ہیں کی کانگریس پارٹی کی ارے سر ارے سر انہوں نے لکھنو کا نام لیا ہے بہت بڑی ہے سر وہ عراق کے بارے مول رہے تھے یہ سیریہ کے بارے انہوں نے لکھنو ارے سر لکھنو کا نام سر جہاں ہر سوال لکھنو پہ پوچھا جا رہا ہے جہاں چیزنسی بیٹھی ہے ہا لوگ جی آپ کس کو بے کو بنا رہے ہیں اس دیش کی جنتہ کو یا مجھے سر یا اپنے آپ کو سر میں بے کوف نہیں بنا رہا ہوں کسی کو کسی کو بے کوف بنانے کی میری نہ کوشش ہے نہ ہمت ہے میری آپ لوگ سب سمجھدار لوگ ہیں لیکن مجھے کیول یہ بتا دیجئے ڈی جی پی صاحب سے بھی میں نمبرتہ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب جانچ چل رہی ہے این آئی یہ جانچ کر رہی ہے کیا پولٹیکل لوگوں کی بیان باجی اس طرح سے آنا ٹھیک ہے کیا کہ وہ تو آئی ایس آئی ایس سے تھے وہ تو اس سنگھ اٹھن سے سے ارے بھئی جانچ ہو دانے دیجئے ثبوت جھٹا لے نہیں دیجئے ہو سکتا ہے کچھ اور لوگوں کا نیٹ ورک بھی آلوگ جی ثبوت کس نے مانگے پریس کانسلس کر کے چناؤے دور کے لیس طرح کی بیان باجی ہے ٹی وی میڈیا نے ثبوت مانگے کسی اخبار نے کہا کہ سرکار ثبوت نہیں دی رہی ہے ہوا باجی کر رہی ہے اور کسی پارٹی نے کہا کہ سرکار ثبوت نہیں دی رہی ہے آپ کی پارٹی نے کہا نا سب سے پہلے کہ ثبوت لائیں سرجکل سرائک میں آپ کی پارٹی نے کہا ثبوت لائیں کیوں سر سر انویسٹیگیشن پوری ہو جائے ایویڈینسز ہوں اس کے بیس پہ کہا جائے سر باتلا ہاؤس میں آپ کی پارٹی کے نتہ کہتے رہے فرجی انکاؤنٹر ہے سر دو مہینے کے بعد سنسر نے کہہ دیا ہندو آتنکواد ہوتا ہے دنیا بھر کے آتنکواد کا رنگ اور درم آپ کو نہیں دیکھتا ہندو آتنکواد آپ نے ماں تائے کر دیا دیش کی سنسر کے اندر باتلاوس کا انکاؤنٹر آپ نے فرجی بتا دیا اس کے بعد آپ زرجیکل سٹرائک کو ایسے ہی ڈیفینڈ کرتے ہیں آپ کے نیتا کو بیان دیتے ہیں ٹی وی پہ آپ کو بھیجا گیا یہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ جا کے کہہ دو یہ ان کی نیجی رائیتی آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے آلوگ جی سر نہیں میں بلکل اس بات سے بلکل پوری طرح سے کہتا ہوں باتلاوس پہ جو سٹیٹمنٹ گرہ منترہ لے کی ہے وہ پرمانک ہے اس کے علاوہ کسی نے بھی دیئے میں اتفاف نہیں رکھتا ہوں نہ میری پارٹی رکھتی ہے ایسے ہی سرجیکل سٹرائک پر بھی بڑا سمویدن شیل وش ہے آپ کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پرمانک ہے سنجھے نیروپہ مزا کر رہے تھے ڈی جی پی صاحب نے کہا کہ اس طرح کہ نہیں 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 سر کاروہی سامپردائک ساتھ سے پریرے تھے اس شب کسی نے نہیں کہا ہے سر میں پھر بتا دیتا ہوں پی سی چاکو نے کیا کہا سر پی سی چاکو نے صاف صاف کہا سر کہیں ہم کہ یہ انہوں نے سامپردائک بٹوارے کے لیے کیا ہے اس سے زیادہ کیسے کہتے سر بتائیے نا بہت سمویدن شیل وش ہے یہ سمویدن ہے تو آپ کو پی سی چاکو کو سکھانی چاہیے تھی نا لوگ جی جو آپ دکھا رہے ہیں یہاں پر بیٹھتے ہیں سر کاروہی سامپردائک ساتھ سے پریریت ہے ایسا کنی بھاو نہیں سر کاروہی نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں آپ نے کہا یہ سامپردائک بٹوارے کے لیے انہوں نے کیا ہے سیدھے سیدھے طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آئی ایس آئی ایس کا نام لیا گیا جو انکاؤنٹر ہوا آپ نے شروعات کی چناو ہے کل آپ نے چناو کا شبد جہاں لیا آپ نے جتا دیا اس میں کہ آپ کی منچہ کیا ہے ڈی جی پی صاحب کو آپ بار بار کوششن کر رہے ہیں میں انہوں سے آپ کی بات کروا دیتا ہوں آپ سننا چاہیں گے دوبارہ پی سی چاکو کو میں پھر سنوا دوں گا سر تائمز آیا ہوگا میں پھر سنوا دوں گا ایسی لئے ہم سوچ رہے ہیں ایسی لئے ہم سوچ رہے ہیں اب بتائیے وکران سنگھ جی بار بار وہ آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں پی سی چاکو کا بیان بھی میں نے سنوا دیا بولیے سر روہہی جی روہی جی چاکو صاحب بڑے ورش دیتا ہے بڑے ہی سمبان کے ساتھ میں یہی کہوں گا کہ چاکو صاحب نبان اپنے آپ کو قاندرجت کیا ہے میں رہا ہوں آیا میں رہا ہوں now if you are not aware of your facts then you should perhaps wait till the police and the investigating agencies give you the proof and the right platform is the court of law and if you are faulting in introducing your evidence you will be absolutely torn into smithers by the court of law اب میرا نبیدن یہ ہے کبھی ہم یہ کہتے ہیں ہمارے نوجوان کبھی ہم کہتے ہیں کہ امک راجنہتک دل سے سمبندت یوہ اور امک دھرم سے سمبندت یہ لوگ اس میں یہ کہہ دیں کہ جو بھی راشت ویرو دی تتوگ گتویدیوں میں شامل ہوگا یوہ ویسک ادھیر کسی بھی دھرم سمپردائی سے ہوگا فوج میں ہوگا پولیس میں ہوگا راجنیت میں ہوگا اس کو روند دیا جائے گا آپ ایک شاہ اس بات کی ہے کیا پولیس میں ابھی لوگ نہیں پکڑے گئے ہیں کیا فوج میں نہیں پکڑے گئے ہیں تو کیا کہہ دیکھیں کہ پوری پولیس فوج جو ہے گددار ہے پوری فوج گددار ہے ایسا نہیں ہے ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہیں زیادہ سنکھیا جی اچھے لوگوں کی ہے اور اک کا دکھا اگر ایکسپشنز پہ ہیں ان کے خلاف ربابی کاروائی کیجئے اس کو ہم جاتھی اور دھرم اور مذہب کی چچمے سے اگر لکھیں گے تو ہم راشتہ ہیت کی بات نہیں کر رہے ہیں اور الیکشن تو ہوتا ہی ہے الیکشن ہوگا ہی لیکن زیرو ٹولرنس اگر ہم کو اینٹی نیشنل ایکٹیوٹیز پہ اگر ہم نے نہیں دکھائی تو ہم اپنے کرتوے سے چٹ ہو رہے ہیں مجھے بس اکیبل اتنا ہی وینمر نیویدن کرنا ہے رحمان عباس ایسے مددوں پہ بھی اب ہم ووٹ بینک دیکھیں گے پہلے دیکھیں اتر پردیش کی یا پہلے اپنے لوگوں کی جان دیکھیں گے نہیں میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں نہیں بلکل آتنکوات پہ سوچنا ملتے کاروائی ہونے چاہیے اتر پردیش کی پولیس نے بلکل تت پرتہ کرتے ہوئے پہلے پرثم درستہ ہی اچوک کاروائی کی اور ایک آتنکواتی مارا گیا اس آتنکواتی جو جو شریج ملی ہے جو سمان ملا ہے گرہ منتری جی نے کہا وہ اینائیت جاج کرے گا تو کہنے کا یہ ہے کہ بہت زیادہ ورڈک دینا کہنے کا یہ ہے جاج کو پرباویت کرے گا اور آج اس پر ڈیبیٹ چلی تمام چینل پر ڈیبیٹ چلی لیکن تھوڑا سا پرشن ارتا ہے کہ مدی پردیش کی جو آتنکوات کی نرسری بن نہیں ہے جب وہاں لوگ پکڑے جاتے ہیں ایک پارٹی ویشیز کے پکڑے جاتے ہیں تو چھوٹی سی خبر بن کے اس پر بھی چرچہ ہونے چیز ایک کوئی چیز ہوتی ہے بلکل غلط آتنکوات ایک خلاف ہے لیکن جب ایک پارٹی ویشیز رہمان صاحب ایک بات بتائیے رہمان صاحب ایک بات بتائیے سات سو کارٹریج ملی وہاں سے جس میں سے چھہ سو ساڑھے چھہ سو کم سے کم انیوز تھی ستر راؤنڈ گولی چل چکی تھی آٹھ بندوقیں ملی وہاں سے بم بنانے کا سامان ملا سر آپ ایک بات بتائیے رہمان صاحب آپ ایک طرف اپنی پولیس کی پرکتہ پا رہے ہیں دوسری طرف کریں ایم پی نفسری بن گئی ایم پی نفسری بن گئی سر ایم پی سے تو لوگ پکڑی گئے ہیں لیکن وہ سارا سامان جو اس کے گھر پہ کل ملا وہ ایم پی سے لاکے تو نہیں ڈال دیا کیا ہوگا رات و رات کل وہ بھی کچھ کری رہا ہوگا سب سامان یہ سب ایم پی سے آیا ہوا ہے سب یہ تو کرتے ہی اس کو دو تین مہینے میں اسے دردب ہو چاہا ہم نے لیکن مدیہ پردیش میں جس طرح کا دیش چلا ہے وہاں لکھلی کی چابیوں سے ہائی ٹیک جیل ٹو کھل جاتی ہے سر میں ایک کام کرتا ہوں آپ لوگ کے والا کہ لوگ لکھلی کی چابی پہلی بار ہمیں مفتہ چلنا ہے کہ لکھلی کی چابی سے بھی جیل کے تارے کھل جاتے ہیں سر راجلیتا کے والا مزاک اڑھانا جانتے ہیں ایسی پرستی میں بھول جاتے ہیں ان لوگوں کو جو اپنی جان جوکی میں ڈال کے کھڑے رہتے ہیں آتنگوادیوں کی بولیوں کے سامنے سر سنیے دل جی چودری کی پریس کونفنس آ رہی ہے سنیے ایڈی جی لونڈ آڈر کیا بتا رہے سنیے اس کے بعد سوال پوچھے گا ان سے ایک ہر پہ دبش دی گئی جہاں پر ایک سلف پروکلینڈ سلف ریڈیکلائزڈ ایک آئی ایس آئی ایس کا ایک یوت وہاں پہ تھا اس نے جیسے ہی پولیس کو دیکھا اس نے اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کر دیا اور شہادت کی بات کرنے لگا کافی سمیں کافی سمیں اس کو دیا گیا سرندر کرنے کا کافی لوگوں سے اس سے بات کرا کے پریاز کیا گیا پرنتو وہ کسی بات کو نہیں مانا اور لگا تار اس نے فائر کیا پولیس کے اوپر پولیس کے دوارہ بھی جو ایک ودیوت رسٹرینڈ اور لیمیٹڈ جو ایک ٹیکٹکس کے انسار اس کے اوپر اس کے روم میں ٹیکٹکس شیلز پھینکے گئے تاکہ وہ باہر نکلے کمرے سے باہر نکل کے آئے پرنتو وہ ایسا نہیں کیا اور لگا تھا اور اس نے فائر کیے اسی دوران جو ایکسچینج اوپ فائر ہوا اس میں اس کی رتی ہوئی اور جب پورا مکان اس کا کھول کے دیکھا گیا تو اس کے اندر سے کافی لمبی تعداد میں اسلے کھول ملا کے آٹھ پسٹلز چھے سو سے ادھک کارٹیجز ایمونیشن باسٹھ فائر جو انہوں نے فائر کیے تھے کارتوس کے کھوکھے وہ برامد ہوئے اس کے ساتھ ساتھ بوم بنانے کے ان کے انسٹرومنٹس چھرے ٹائمر اس کے علاوہ وائٹ سٹیٹس اور انہیں چیزیں جو بوم بنانے میں کام آتی ہیں وہ برامد ہوئی اس کے علاوہ جیسے کی آپ جانتے ہیں گولڈ تتھا کیش برامد ہوا اس کے ساتھ ساتھ تین پاسپورٹ بھی ان کے پاس سے برامد ہوئے یہ چار لوگ اس گھر پہ کچھ دنوں سے یہاں پہ قرائے پہ رہ رہے تھے اور لگا تار آپس میں ملتے تھے رہتے تھے اور چھتر کی ریکی کرتے تھے ان کے دوارہ کل ہی یعنی کی ساتھ تاریخ کو جیسے کی آپ جانتے ہیں شاجہ پور مدی پردیش میں بوپال اجین پسنجر میں ایک ای ای ڈی ایک ایمپرووائز ایکسپلوزیب ڈیوائز لگا کر وہاں پر ایک بلاسٹ کیا جس کے کارن کچھ لوگ وہاں پہ انجرڈ ہوئے یہ ایک لو انٹینسٹی پونگ تھا جس کے کارن کچھ لوگ انجرڈ ہوئے اس کے بعد سے لگا تار جو سوشنا کا آتان پردان ہوا اور جو ملجیم گرفتار ہوئے اس میں تین بکتی جو یہاں رہتے تھے ان کے ساتھ میں وہ وہاں پر گرفتار ہوئے اور گرفتار جو بکتی ہوئے جیسے کہ آپ سب نام جانتے ان کے آتف مجفر دانیس اکتر سید میر یہ تینوں لوگ وہاں پہ گرفتار ہوئے انہی کی پوشتاج میں اور جو انے سوشنا ہمیں پرابت ہوئی اس کے آدھار پر پتر پردیش میں کئی جگہوں پہ دبش دی گئی جیسے اٹاوہ اور رہیہ کانپور نگر تتھ لکھ ناؤ سب جگہ ہمیں سفلتائیں پرابت ہوئی سب جگہ جو ابیوکت تھے وہ گرفتار ہوئے پرنطو اس والی گھٹنا پر کافی دیر مشکت کے بعد فلیس لیٹ تاتری جو ہے اس کو فلش آؤٹ کرنے میں سفل ہوئی اور اس کے بعد سے جو سمان ملا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے یوگ میں آئیس سے کئی لوگ سیل فرید ہو جاتے ہیں کوئی بھی ایسا ہمارے پاس پرمان نہیں ہے کہ یہ کسی سے سمند تھے پرنطو آج کے ٹائم میں ویب سائٹ کے دوران کے مادیم سے سوشل میڈیا کے مادیم سے یہ لگاتار اس مٹیریل کو لٹریچر کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد اسی دھارہ میں بہنے لگتے ہیں اور اس کے پربھاو میں آ جاتے ہیں سب سے بڑی بات ہے یہ انفلنس ہو جاتے ہیں پربھاو میں آ جاتے ہیں اور اپنا آج رن اور کنڈکٹ اسی طرح سے وہ کرنے لگتے اسی کی سوچ کے کارن اسی انفلنس میں ان کے دوارہ یہ سب کارے کرنے کا بچار کیا گیا اور اس کو دھیرے دھیرے ان لوگوں نے کارے کرنا شروع کیا لگاتار ان لوگوں نے چھوٹی چھوٹی گھٹناوں کرنے کا پریاست کیا لیکن کسی میں یہ سفل نہیں ہو پائے انتو گتوہ یہ مدی سے پولیس ایکٹیویٹ ہوئی اور اس کے بعد یہ آپ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو بعد میں جو گرفتار الگ سے لوگ ہوئے ہیں اس میں فیضل خان فقر عالم یہ دونوں اور گرفتار ہوئے ہیں اس کے علاوہ بھی اور دو وقتی ہیں جن کے برد کاروائی کی جا رہی ہے جیسے کی آپ جانتے ہیں کہ ATS ATS ہماری Anti Terrorist Squad ہے ان کے اپنا تھانہ ہے اور ان کا پورا jurisdiction پوری state کا jurisdiction آپ کے پاس ہے اور یہ تھانہ لقنو میں ہی ستھاپیت ہے یہاں پر ہی ہم نے سبھی مقدمے پنجکرت کی ہیں یہ مقدمہ بھی یہ پنجکرت ہوا ہے اور باقی کے لوگ جو گریفتار ہو رہے ہیں ان کے مقدمے بھی یہاں پر پنجکرت ہو رہے ہیں ابھی تک جو پرامدگی ہوئی ہے اس میں جیسے میں نے بتایا آٹھ پسٹل بتیس بورکے چھے سو تیس عدد کارتوس چار چاکو ویسپورٹک سامگری کمپاس کلوگ ٹائمر ڈرائی سیلز بیٹریز کاسٹ آئرین کی پائپ موٹر سیکل ایک عدد موبائل فون ہمیں ملے اچھے تو سنا آپ نے دلجی چودری ایڈی جی لائن ڈورڈر وہ بتا رہے ہیں کل کس انکاؤنٹر کے بارے میں سب چیز تفصیل سے بتائیں زیوائے اس آئیڈنٹیٹی کارڈ کے جو آئیس اس ایشو کرتا اس کے علاوہ انہوں نے سب کچھ بتا دیا جو جو مل سکتا ہے کترکارتی کے پاس اور آئیڈنٹیٹی کارڈ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ کسی اور نے مانگ اب بھی انہوں نے کہا کہ کس سنگٹھن سے جڑے ہوئے ہیں اس کا اب تک کوئی بھی پکتہ پرمان نہیں ملا ہے جو دیش آتنکواد کیسے خطرے سے جوج رہا ہے جس کا درد دنیا جیل رہی ہے آپ اگر آج بھی ڈینائل موڈ میں رہنا چاہتے ہیں اور اس دیش کے سکار سے پوچھے اگر آپ کو اس سے ملتا سر لیجئے آپ کو اگر اس سے ملتا تو بول کے لیجئے کہ ہم کو ترسی ملے گا میں رہے خاص آدمی تھا انڈیا ہیڈ تھا مارا گیا روحید جی روحید جی رات کو تین بجے انکاؤنٹر سمات ہوا پولیس نے بھی ایٹی ایس نے بھی لگ بیس گھنٹے لیے کہ اس کے اوپر بیان دیا جائے سر آپ سو گئے تھے ہم جاگ رہے تھے ایٹی ایٹی کانفرنس پولیس بھی اتنی سموید انشیل ہے کہ انہوں نے سارے سبوت ساری چیزیں ہونے کے بعد تصویریں سبھے سی ٹی وی پر چل رہے ہیں آلوک جی کہاں ہیں آپ کون سے زمانے میں بولی سدار جی کو جو دوشکر اور کٹھن کار سوپا گیا ہے وہ میں سمجھ سرکار اور آپ کی دلی پولیس کہتی تھی کہ وہ آتنگ وادی تھے مگر آپ کی بیان بازی کی بات کر رہے ہیں سدانچو جی ایک منٹ بیان بازی اس دیش کی جمتہ نے بہت دیکھی ہے سر گرہ منتری لگاتار کہتے رہے آئی ایس آئیس تو اس دیش میں ہوئی نہیں سکتا اس دیش کا کوئی آدمی آئیس آئیس کا حصہ ہونی سکتا لخنو میں آج کہ تمام دیش میں جتنے بھی آئیس 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 سمپرک میں بھارت میں ابھی تک آئیس آئیس کا کوئی بھی پربھاو پربھاوی ڈھنگ سے نہیں دکھا ہے اب میں کہنا چاہتا ہوں جدی کوئی سنکیت دکھتا ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آئیس آئیس کو آئیس آئیس ہمارے کنڈا بھی ہے کنڈا بھول گیا مگر افسوس ہے کہ آپ یہ جواب تو اس کا اُلٹا دینے لگتے اور ایک بار پہلی بار کی بات ہے ہمیشہ آتنگوادی کو لے کر اس کا مطلب انٹیلیجنس فیل ہے آپ پہل نہیں مانتے آتنگوادی تھی یا نہیں تھی آتنگوادی بیٹی کی بیٹی بیٹی کی سنانگوادی آتنگوادی ہے اس کو مارکیٹ گر آتنگوادی ہوتا ہے لیکن اگر آپ بنا مکہ منتری کا بیان بھی آف سنگوادی یا یا شیورات سنگھ چوہان مطلب قدیش کے مکہ منتری وہ اس پورے معاملے کو لے کر کیا بولے سنیے شیورات سنگھ چوہان کو جو ایکس پرو سے ملا اس میں تو آئی 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 ای کاؤ لیک وی آر انڈیا پھر انہوں نے جو پائپ بم رکھا تھا اپنے موبائل سے اس کا فوٹو اپلوڈ کر کے اس کو سیریہ تک بھیجنے کا کام کیا تو اس کے پکتہ پرمان ہیں کہ وہ آئی ایس آئی ایس سے جڑے ہوئے تھے اراد خطرناک تھے ان میں سے ایک میکنک تھا انٹرنیٹ کے ذریعے انہوں نے بم بنانے کی بیدھی سیکھی تھی اور دیرے دیرے اس کو کیسے استعمال کر کے آتنک کی گھٹنا کو بارداد کو انجام دینا ہے یہ سونی چٹ کیا تھا دیش میں بھگوا آتنک واد ایک آتنک واد انکاؤنٹر میں مار دیا جاتا ہے اور کانگریس کے نیتہ پریس کانفرنس کر کے سبوت مانگ لیتے ہیں آلوک جی اس سے بڑا دبل سٹینڈرڈ آتنک واد پر اور کیسے ایکس پوز ہوگا اور پھر آپ یہ بھی کہہ دیتے کہ جہاں کو کوٹ نے کلین چٹ دی سر گاندھی نگر کی ڈسٹرک کوٹ نے اور ایک بار نہیں دو بار دی میں کیول یہ بتا رہا ہوں کہ کوٹ نے کلین چٹ دی تھی اور یہ کہا گیا تھا تیریریسٹ کسی کوٹ نے کہا کہ نہیں سر آپ فیک کو ٹویسٹ تو مت کی جی نا لوگ جی آپ نے تو کہ دی سر آر دبل سٹینڈر پہ بات ہو رہی اور یہ دبل سٹینڈر ایکسپوز ہوتا ہے جب آپ ٹی وی ڈی بیٹ میں بیٹ کے یہ کہہ دی تی نیشنل ٹی وی پر سر اس رات جہاں ٹی نہیں تھی یہ کس نے کہا بتائی نا آپ کو مجھے بتا دی جی کون سی کون سی کون گرس پارٹی کے علاوہ کسی نے کہا اس رات جہاں ٹی نہیں تھی تو بتا دی سر 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 ایک جگہ پھنس گئے تو دوسری جگہ نکل سر آج ہی بری ہو گئے سر کوٹ نے تماشا مار دیا اس کے بعد آج آپ کہہ رہے جہاں کو کلین چٹ مل گئی سر اس کے بعد آپ بات کو گھماتے چھوڑ دیجی آپ ارے سر میں گھمان نہیں رہا میں اپنی بات کو کہہ رہا بکرم چنگ جی انکاؤنٹر پنجی تھا اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ آتنک وادی پنجی تھا جسے مارا گیا سر اگر عدالت یہ کہتی ہے کہ انکاؤنٹر سٹیج تھا تو کیا اس کا مطلب آتنک وادی بھی نکلی لاکی کھڑی کھڑی کے اوپر آتنک وادی کو نہ مارا جائے آلوک جی آپ لوگ تو مرے آتنک وادی کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں سر میرا کام سوال پوچھنا آپ مجھے دھمکیاں دیں گے تو میں روحجی پولس بل پرشکشت ہے صحیح انکاؤنٹر کرنے کے لئے فرضی انکاؤنٹر کرنے کے لئے نہیں چاہے کوئی بھی ہو اگر اس کو نشکری کیا جانا ہے تو وید سمت طریقے سے قانون کے اس کے انداز کے اوپر کی بلپ پریوگ ہم وہی کرتے ہیں کہ ہنگامائے گرفتاری میں مناسب چوٹ پہنچا کے غیر مناسب نہیں اور اس کے بارے میں راشتری مانوادکار آئیوگ سپریم کورٹ کے بڑے برحت دشان نردیش ہیں کہ اگر مڈبیڑ ہوتی ہے تو پہلے تین سو دو بھی قائم ہوگا راشتری مانوادکار آئیوگ کو اس کی سوچنا جائے گی لیکن یہ کوئی بھی پولیس صدقاری فرضی مڈبیڑ کرنے کے لیے نہیں ہے اگر آپ کو کوئی شنکہ ہے تو آپ اس کی سو پی آئیوگ ڈال کر کے اور ایک سائیٹی کا گھٹن کرا سکتے ہیں یہ سب وکلپ آپ کے کھلے ہوئے ہیں لیکن یہ سارے وکلپ تب کھلتے ہیں جب ہم آروپ لگاتے ہیں کہ کسی کے اوپر راش ویرودی تتو ہے تو پورا سامرت شکتی آ جاتی ہے راش ویرودی تتو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ راش ویرودی تتو کو پکڑ کے مار دیجئے لیکن ہر ایسے کیس میں جس میں راش ویرودی تتو کو نشکری کیا جاتا ہے چاہے لخنو ہو چاہے باتلا ہوس ہو چاہے اس رج جہا ہو اس میں پتہ نہیں کیوں ایسی راج شکتیاں اکٹھا ہو جاتی ہیں ایک پور پولیس حدکاری ہونے کے ناتے میں یہ کہنا چاہوں گا پریشن اٹھانا چاہوں گا کہ ہم لوگ بھی کاتل نہیں ہیں لیکن یہ ضرور فرق جانتے کومنٹ کیا آپ کو بھی اپنی پولیس پہ اوش ہو تا اپنی پولیس پورا اوش پورا اوش پورا آیا کہ اس کے ابھی کسی گھڑ بندن کسی آت بندن سبوت ہو گئی دوسرا گھڑ بندن نہیں ہوتا سر سیل فریدی کلائیز جو تے سر گھڑ بندن کی رہا تھا کی آئیڈنٹی جو نہیں ہوتا سر بات کو بات کی طرح ٹوپی لگا کہ نہیں آئے گا سر پارٹی کا پتہ لگ جو دیکھ آپ کے چینل کی سکرین پر چل رہا ہوں سر چل رہا ساتھ ساتھ یہ بھی چل رہا اگلی لائن بھی پڑی اگلی لائن بھی پڑی سیل فریدی کلائیز آپ کو تو مجھ سے زیادہ پڑھا ہونا چاہیے اس ماملے میں سیل پولیس نے جان کاری پولیس نے کاروائی کر دی ایکشن کر دی دس مار جاتے گیارہ کی گیارہ جو آئی ایس ایجنٹ کے پڑھے پڑھے بینہ بھروسہ کیے ان پہ کچھ بھی کہیں گے یہ لوگ کرائیں گے جا کے پولیس پڑھے شاہر شوٹ رہے جو گایتری لیکن آتنک بادی کو مار دیتے رات و راج جا کے سر مجھے گصہ آتا ہے آپ لوگوں کی ایسی بات پہ جب آپ دبل سٹینڈر دکھاتے دیش کی سرکش کے محمد میں بھی مجھے گصہ نہیں آئے گا کیا میں اس دیش کا نگر نہیں ہوں کیا مجھے اپنی تیار پی چاہتا ہو آپ کل سے اس پورے معاملے کو کور کر رہے ہیں سرکار یہ اس دیش کی کہتی رہی کہ ہمارے آئی ایس آئی ایس سرکار اور پولیس کہتی ہے پہلے کی بات کو سچ مانے اور آئی ایس آئی ایس آئی ایس آئی ایس آئی ایس یہ بھی بتا دیجئے ان لوگوں کو دیکھیں گریبانتری رازنات سنگ بھلے اس کو لے کر کہ انہوں نے راز نیت بیان دیا ہے لیکن اگر اگر اپ ڈیٹا پہ جائیں تو اس سے پہلے 52 آئی ایس آئی ایس کے سسپیکٹ ہیں اس کو این آئی ای ایس آئی ایس آئی ایس کیا بہت زیادہ ہے دوسری بڑی بات زہری آئی ایس کو آئی ایس آئی آئی لیکن اس لیبل کا تھا لیکن جو میرے ایس 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 ان ان کا کہنا ہے کہ پچھلے ڈیڑھ دو مہینے سے اس گروپ پر نظر رکھ رہے تھے ان کو یہ معلوم تھا کہ وہ دھماکے کرنے والے ہیں کوئی بڑی آتنکی ساجز کرنے والے ہیں ان کی خلاف اور ایوڈنسی کٹھا کرنے کی تیاری ہو رہی تھی لیکن این وقت پہ انہوں نے مدبردیش دھماکے کر دیئے اور یہ لگا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اس سے بڑا وہ کوئی بڑی کاروائی کر دیں اس لئے فیصل لیا گیا کہ ان کو ترند گرفتار کرنا ہے بہت بہت شکریہ منیش اور بہت بہت شکریہ آپ سب کا بھی آج تال ٹھوکے کا حصہ بننے کے لئے ہم کیونکہ اتنا کہنا چاہتے ہیں تیاری پی یہ سب چیزیں بہت چھوٹی ہیں یہ دیش بہت بڑا ہے اس دیش کے لوگوں کی جان کی قیمت بہت بڑی ہے اور اس دیش کی ایکتہ اکھنڈتہ اور سرکشہ بہت بڑی چیز ہے راجنیتک پارٹیوں کو اپنے ووٹ بینک کے چکر میں سرجیکل سٹرائک کے ٹائم آتنک واد سے لڑتے ٹائم کم سے کم ان چیزوں کو دعو پہ نہیں لگانا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ سب کا